اسلام علیکم ایٹی فیملی آپ سب کیسے ہیں امید کرتے ہوں گے بلکل ٹھک تک ہوں گے خریہ سے ہوں گے بہت زیادہ خوش بھی ہوں گے لاہور جانے میں ہمارے ٹو دیز رہ گئے ہیں اور میں اپنی کر رہی ہوں پیکنگ لاہور جانے کے لئے اور بہت مزا آنے والا ہے لاہور میں میرے چچا کی بیٹی کی شادی ہے ہم سب جا رہے ہیں فیملی میمبرز میں اور میرے ہزبینڈ ہم لوگ بیٹھیں گے ہدرہ باہت سے باقی فیملی میمبرز ہمارے جو بیٹھیں گے وہ نوابشا سے بیٹھیں گے یہ سوٹ میں سیدھا کر رہی ہوں گا اُلٹا کر کے رکھا ہوا تھا پیکٹ کے اندر اور یہ سوٹ میں پہنوں گی ولیمے پر کیسے لگ رہا ہے میرا سوٹ ولیمے کا اور یہ اس کا دو بٹا اور یہ اس کا ٹراؤزر یہ دیکھیں یہ میرا ولیمے کا سوٹ ہے اور چلیں میں آپ کو اس کے ساتھ کی میچنگ پر دیکھا دیتی ہوں یہ سانڈلز اس کے ساتھ کی اور یہ اس کے ایئرنگز اور ٹیکہ اور باقی یہ اس کے بینگلز یہ ایک اور یہ دوسرا یہ اس کی میچنگ ہو گئی ہے کمپلیٹ یہ میں پہننے والی ہوں ولیمے پر چلیں اب اس کی میچنگ رکھتی ہوں اور اٹھے لگاتی ہوں اس کی موسیقی موسیقی اور یہ سوٹ میں پہننے والی ہوں ملاد پر یہ اس کا دو بٹا اور یہ اس کا ٹراؤزر موسیقی موسیقی اس کو بھی بیگ میں رکھ دیا دو سوٹ ہو گئے اور یہ تیسرا یہ سوٹ یہ رکھ رہی ہوں گھر میں پہننے کے لیے باقی دن بھی تو رہنے ہوں ہم نے اس کے دو بٹے پر بھی امڈرائی ہوئی بھی تو یہ اس کا ٹراؤزر ایک سوٹ کی اور ایک ہی ٹرین میں پہننے کے جاؤں گی شال والا دو بٹا ہے یہ گھرہ اور یہ اس کی شرٹ کھول نہیں رہی اب میں بار بار موسیقی تہن ہی لگ رہی نا یہ والی شرٹ مجھے میری سسٹر رابیا نے گفت کی تھی یہ دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہے نا دیزائن دیکھیں کتنا اچھا لگ رہی یہ سائٹ پر بھی دیکھیں اور یہ اس کا بازو کوئی ڈیزائن بھی دیکھیں بہت اچھی سی لیو یہ رابی باجی thank you so much اور یہ والی سوٹ بھی رابی باجی نے مجھے سلوہ کے بھیجے ہیں سیکھے بھی سلوہ کے بھی کچھ انہوں نے سیئے کچھ سلوہ ہے انہوں نے اور یہ دیکھیں ڈیزائن کتنا اچھا لگ رہا ہے thank you so much رابی باجی بہت اچھا ڈیزائن لگ رہا ہے اور ایک سوٹ انہوں نے یہ سلوہ کے بیجے یہ دیکھیں یہ لان کے سوٹ ہیں یہ لان کے سوٹ فیلحال میں لاہار نہیں لکھے جاؤں گی یہ رمزان میں پہنوں گی لاہار میں تو بھی ٹھنڈ ہے تو وہاں موٹے ہی کپڑے لکے جاؤں گے کچھ اور ایک شیعت یہ ہے یہ دیکھیں لکھ کلر کی یہ میں نے آٹ نمبر سے لی تھی اور یہ اس کی بازو بازو کا ڈیزائن پہ دیکھیں اس شیعت کی پرائز ہے 1000 روپیز آٹ نمبر سے اور یہ والا سوٹ ایک سوٹ یہ لکے جاؤں گے لاہار اس کی دامن پہ دیکھیں اور یہ والا سوٹ مجھے دیا تھا میری سسٹر اینی باجی نہیں یہ دیکھیں ملے اس کی تنچھی لگ رہی ہے اور یہ ٹراؤزر یہ ٹراؤزر اس والی شیعت کے ساتھ کا ہے یہ صرف شیعت تھی تو یہ پھر میں آٹ نمبر گئی تھی اس کی ساتھ کا ٹراؤزر میچ کر کے لائی اچھی لگ رہی ہے کپڑے تو میں آپ کو دیکھا چکی ہیں کہ میں نے اپنے کون کون سے کپڑے رکھے ہیں اور ایک عدد میں جیکٹ رکھوں گی یہ مارٹنڈ ہے یہ والی جیکٹ رکھ رہی ہے اس کی دہ لگا رہی ہے اور یہ رکھتے ہیں یہ بھی اس کے اندر اور یہ والی ڈریس نہیں رکھوں گی یہ لان کے رمضان میں پہنوں گی اور یہ والا سوٹ میں پہن کے جاؤں گی اس کو سب سے اوپر ہی رکھ دیتے ہیں تاکہ آرام سے نکالنے پر میری پیکنگ کمپلیٹ ہو گئی اب بس بچوں کے کپڑے رکھنے ہیں اور اپنے ہزبینڈ کے ان کا الگ بگ بناوں گی بچوں کا تو اس ہی میں رکھ لوں گی ہزبینڈ کا الگ بگ بناوں گی اور اب اس بیگ کو کر دیتی ہوں بند فائنلی میری پیکنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے بہت مشکل کام ہے پیکنگ کرنا اور ساتھ میں شوٹ کرنا پس ٹائم کی ہے میں نے اچھا اس بیگ میں میری اور بچوں کے کپڑے ہیں اور یہ چھوٹے والے بیگ میں ہزبینڈ کے کپڑے ہیں اور یہ پیمپر کی بیگ میں کوئی جگہ نہیں تھی تو یہ ایسی ہی جائے گا یہ شاپر میں ڈالوں گی اب میں اپنی ویڈیو کرتی ہوں انڈ آئی ہاپ آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اب مجھے اجازت دیں اور نیکس ویڈیو کیلئے میرا انتظار کریں گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھی گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھی گا میرا چینل فلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریں گا کمنٹ کرنا مت بولیگا اللہ حافظ